اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پرپٹی ویژن ٹی وی اسلامباد آولپنڈی میں اگر ہم بات کریں مارچ کے شروع کی صورتحال تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ کچھ مختلف طرح سے چل رہی ہے نمبر ون جو کہ رینگ روڈ والا معاملہ ہے اس کے اوپر دوبارہ سے جو ایکٹیوٹی سٹوڑی تیز تیز ہونے جا رہی ہیں اور اگر ہم بات کریں جو ایک کلاس ہاؤزنگ سائٹیاں ہیں لائک بہریہ گل برگ ڈی ایچ اے اور یہ وہ یہ جو سائٹیاں ہیں پارک ویور یہ وہ ادھر جو آن گراؤنڈ جہاں پہ چیزیں ہیں نا وہ اس وقت بہت ایکسپینسیو ہو چکی ہوئی ہیں یعنی وہ اس کو جو ایک بڑا ہی سیٹن پرسنٹیج ہے جو وہ بائے کر سکتا ہے اور جتنی زیادہ یہ پروپٹیاں اپریشیٹ ہوئی ہیں اتنا زیادہ کسٹمر بیس جو ہے اس وقت کام میں ان چیزوں کے بارے میں کسٹمر وہاں ہے کہ جہاں جو ایک بڑی گیم ہے جو یہاں پہ بہت تیز ہو رہی ہے اور اس میں لوگ اربوں روپیہ کمار رہے ہیں اور اس میں کمپنی کمار رہی ہے اور ڈیلر کمار رہے ہیں وہ کیا گیم ہے وہ دراصل لاکھوں فائلیں ہیں جو بیچی جا رہی ہیں مختلف ناموں سے خوبصورت فائلیں ہیں جو بیچی جا رہی ہیں اور وہ ارب ہا روپیہ کا جو ہے نا وہ پیسہ ہے وہ سکینڈل ہے جو کہ بن رہا ہے اچھا اس کے اندر کمپنی بھی کمار رہی ہے خوب پیسہ اور وہ جو ڈیلر کمیونٹی ہے وہ بھی کمار رہی ہے جو فائلوں کا کام کر رہی ہے اچھا اب دیکھیں یہ فارمولا کتنا انٹرسٹنگ ہے کہ یعنی ٹوٹل قیمت جو ہے پانچ مل ایک پلار کی وہ میکسیمم دس لاکھ کے قریب ہے دس سے پندرہ لاکھ بارہ لاکھ کے قریب ہے اب اس کے اندر جو لاکھ ڈیلر لاکھ روپیہ کے جو ڈون پیمنٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر ڈیلر کا جو ہے نا وہ لاکھ روپیہ بن جاتا ہے اب ایک طرف ڈیلر اگر کام کرے بڑی آوزنگ سائٹیز کے اندر وہاں چیزیں بیچے تو وہ اتنا ایکسپینسیو پلارٹ جو ہے اس کے لیے بڑا مشکل سے کسٹمر تلاش کرنا پڑتا ہے جبکہ اپریشیٹ ہوئی ہیں قیمتیں آٹھ مرلے کا جو پلارٹ ہے وہ کروڑ سے بھی اوپر پہنچ گیا اب آٹھ مرلے کا پلارٹ اگر کروڑ سے اوپر چلا جائے گا تو آپ سوچئے کہ کیسے جو ہے نا وہ کسٹمر جو ہے مطمئن ہوگا اور ڈیلر وہ ڈیل کرے گا اور اس میں لاکھ روپیہ کمائے گا دوسری طرف ایک وہ بندہ ان کے ہاں آسانی سے ہتھے چڑھ جاتا ہے کہ جس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ سوسائٹی کیا ہے پلارٹ کیا ہے آن گرونڈ پلارٹ کیا ہے فائل کیا ہے سوسائٹی ہوتی کیا ہے دراصل وہ جو ہے وہ آرام سے دو لاکھ روپیہ یا ڈیلڈ لاکھ روپیہ ڈان پیمنٹ دیتا ہے لاکھ روپیہ ڈیلر کا بن جاتا ہے وہ روز کے دس دس کے گردرے وہ کٹ رہے ہیں میں تو یہی کہوں گا نا کیونکہ یہ ہونا یہ ہے اگر ہم پندرہ بیس سال کے پرانے ایکسپیرینس کی بات کریں تو ہونا یہ ہے کہ آدھوں نے تو حمد ہی ہار دینی ہے انہوں نے کہا یہ نہیں ملتا یہ فائلیں نہیں ملتی وہ صندوقوں میں ان کے بند رہ جائیں گے بریف کیسوں میں وہ کاغذ بند رہ جاتے ہیں انہوں نے تو حمد ہی ہار دینی ہے کہ ہمارے ایسا تو فراڈ ہو گیا پھر مزید پچیس پرسنٹ کوئی پرسو کریں گے فائنلی شاید دس پندرہ بیس پرسنٹ لوگوں کو مل جائے لیکن کمپنی کی اور ڈیلر کی گیم جو ہے اس کے اندر وہ بہت پیسہ کما جائیں گے یعنی کما گئے ہیں کما رہے ہیں اس وقت لیکن آنفورشنیٹلی یہ جو اور نقصان کس کا ہوگا عام آدمی کا نقصان ہوگا میرے ایک سینئر دوست جو پاکستان نیوی میں پہلے ہوتے تھے آج بھی بڑی اچھی پوزیشن پہ ہے وہ وہ پتا رہے تھے کہ آج سے چالیس سال پہلے کراچی میں ان کے دائیں بھائے وہ آفیسز کھلے تھے جو انویسمنٹ کراتے تھے تو وہ ان کا سکیم کیا تھی وہ کہتے ہیں آپ گاڑی لیں اور گاڑی بھی آپ کو مل جائے گی اور آپ کو پرافٹ بھی ملتا رہے گا اب جب کہ وہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پہلے ساتھ دوست تھے دو ڈاکٹر تھے اور میں بھی گاڑی لینے تھا ایف ایکس ایٹی فائیو تاوزنڈ روپیز کی تب گاڑی ملتی تھی تو میں وہ گاڑی لینے لگا تو انہیں مجھے کہا جی آپ ایسے گاڑی لے رہے ہو آپ اس کمپنی کے بعد جاؤ وہ آپ کو گاڑی بھی دیں گے اور انویسمنٹ کے اوپر پرافٹ بھی دیں گے تو یہ زبردست سکیم ہے آپ آگل ہیں کہ آپ وہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا میرے دماغ نے مانا نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ بندہ گاڑی بھی دے اور انویسمنٹ کے اوپر پرافٹ بھی دے تو انہوں نے کہا میں نے نہیں لی کچھ دنے بعد میں نے گاڑی جا کے پچاسی ہزار میں ایف ایکس لے لیا آج سے چالیس سال پہلے اچھا وہ دونوں جو دوست ڈاکٹر تھے ایک در میرے ساتھ بیٹھے انہوں نے کہا ہم نے وہ کس جمع کرانے جانا ہے ہم گئے پارکنگ میں اترے وہ اندر جا کے گیا تو پتہ لگا وہ کمپنی بند ہو گئی ہے وہ کمپنی نہیں ہے کس بھی جمع نہیں وہ پیسے لے کے گیا تھا کس جمع کرانے وہ باہر نکل کے جلدی اس نے کہا میرے سے تو فراڈ ہو گیا اب جو دوسرے ڈاکٹر صاحب ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی میری جویں نا وہ آگے گھوم کے نا تو ادھر ان کا دفتر ہے اس کیم کا ادھر سے جائیں گے تو وہ صحیح کمپنی ہے وہ گئے اور وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا دیکھا ہمارے بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا جی یہ کسٹ ہے لیکن اس میں تھوڑے پیسے شارٹ ہیں اس نے کہا کوئی بات نہیں شارٹ ہیں تو آپ دے دیں جمع کرانے باقی بات میں جمع کرانے اس نے کہا جی دراصل جو آپ نے مجھے گاڑی دینی تھی نا میرا دل ہے کہ وہ گاڑی نہیں مجھے ذرا تھوڑی سی بڑی گاڑی چاہیے اس نے کہا چھیک ہے بڑی گاڑی آپ کو دے دیں گے اور یہ میں ان کو کہتا رہا ہے کہ کسٹ نہ جمع کرائیں انہوں نے وہ کس جمع کر آ دی ہم واپس آگے میں نے کہا یار وہ تو بڑی گاڑی مان گیا آپ سے اور کم قسط بھی لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے باقی جب مرضی دے دینا تو یہ تو فرارڈ ہی لگتا ہے اور ان کے ساتھ فرارڈ ہی ہوا یہ جو آج لوگ نہیں نا سمجھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ پہلے فائلہ ہی ہوتی ہیں پھر ہی جا کے پراؤڈ ملتے ہیں یہ ان لوگوں کی باتوں میں آئے ہوئے ہیں یہ جن کے پیسے بنتے ہیں نا یہ بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں ہم تو الحمدللہ سوشل ورک ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے تو جب ایک ایک فیلڈ کو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر ہم اپنا ایک امپیکٹ کریئٹ کریں اس کے لئے محنت ہوگی اس کے لئے ہمیں سیکریفائز قربانی دینی پڑے گی اس کے لئے ہمیں اکساج کی بات کرنی پڑے گی اور وہ پہنچ رہی ہے مجھے پڑا امید ہے کہ وہ بات وہاں پہنچ رہی ہے جہاں پہنچ رہی ہے تو میں آپ کو جو پوری سینیریو بتا رہوں اس وقت کا مارکٹ کا کہ اوپر سے یہ جو رنگ روڈ ہے تو وہاں شوشا ہے تو وہاں پہ اور اور لوگوں کے پیسے بنیں گے اور پھر ایک ٹیم آیا تھا کہ لوگ گوادر میں پیسے پسا کے وہ بیٹھتے تھے تو یہ سارے سکیم ہیں عام آدمی جب اس میں پیسہ دے دے گا فس جائے گا وہ اس کو ملے گا نہیں کچھ بھی وہ بچارے کا پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا اور اس کی محنت قیمتی پیسہ سلا جائے گا لیکن ہمارے جو پراپٹی ویژن چینل کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے مختلف ویڈیوز تو ہم آپ کو صرف یہی ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نہ پھسیں یہ جو چکا چوند ہے یہ کاغذ ہی آپ کے پاس رہ جائے گا اور کاغذ جو ہے نا وہ آپ کو ہمیشہ دکھ دے گا جب آپ کاغذ نکالیں گے دکھ دے گا پلاڈ نہیں وہ بنے گا تو لہٰذا یہ بڑے چیزیں ہو چکی ہیں یا تو یہ پہلی دفعہ ہونا کہ جو ہوا نہیں ہے یہ پچھلے 20-30 سالوں کے اندر 15 سالوں کے اندر یہ کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو مل گئے تھے پلا جن کو نہیں ملے نا وہ 75% لوگ تھے لیکن بہرحال جو لوگ نہیں سمجھتے وہ نہیں سمجھے نقصان تو ان کا اپنا ہی ہے ہم تو ایک جو آپ کو بات بتا رہے ہیں مارکٹ سے وہ یہ ہے کہ یہ فائلیں وہ لوگ بیچ رہے ہیں جن کو پیسہ چاہیے جن کو کسی بھی صورت پیسہ چاہیے وہ میں کہتا ہوں یہ اس سے آگے ان کو ڈرگ سے پیسہ چاہیے وہ لے لیتے ہیں دہشت گردی سے لے لیتے ہیں ان کو کسی بھی طرح دھوکہ دعی سے ملاور سے جھوٹ فریب سے وہ پیسہ لے لیتے ہیں لیکن آپ نہ فسیں آپ کا پیسہ بچ جائے تو اس وقت مارکٹ کی سوچیوشن یہ ہے کہ چیزیں آؤٹ آف رینج ہو چکی ہوئی ہیں اور اب یہ اگلے دو ایک مہینوں کے بعد یا تین مہینوں کے بعد یہ واپس پیسے ٹوٹنے شروع ہوں گے یعنی اگر آٹھ ملے کا پلوٹ کروڑ بھی کراس کر گیا ہے ایک کروڑ پانچ ایک کروڑ دس کا مل رہا ہے تو یہ پانچ دس نیچے ہوگا یہ بالکل ہوگا اور جو اگر آپ کوئی چیز ڈونڈ رہے ہیں کہیں آپ کو ملنے چاہیے تو وہ آپ آپ کے لیے بڑا موقع ہے کہ اس وقت آپ وہ چیز آپ حاصل کر سکیں گے کیونکہ آپ کو اچھی ریٹ ملنا شروع ہو جائیں گے مارکٹ میں ریزنیبل چیزیں آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے تو جو جنون کام ہے وہ تو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر جنون انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جسے آپ کا پیسہ بھی نہ ضائع ہو اور آپ کو اس میں فائدہ بھی ہو جائے تو آپ ہم سے ضرور کانٹیک کیجئے اور ہم انشاءاللہ تلا آپ کو مارکٹ کی صحیح جو کرنٹ سوچیوشن ہے وہ ضرور شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ کا فائدہ ہو آپ ہماری ویڈیوز لوگ ساتھ شیئر کیجئے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی دیکھیں اور ان کو بہت فائدہ ہو اور ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائک ویڈیو بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو بہت انڈیپٹ ویڈیوز دینے والے ہیں تاکہ یہ جو لوگوں کا اربوں روپیہ ضائع ہونا ہے یہ بچ جائے اور وہ پیسہ صحیح جگہ پہ لگ جائے تاکہ جو وہ ان کا جو اصل مالک ہے انہی کے پاس پیسہ رہے غلط مالکوں کے پاس نہ چلا جائے بہت بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پروپٹی ویڈیوز کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کافی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹس اپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑے وہ مواد پڑیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیریکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرز بنانے ہیں ساتھوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انفرمیشن کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پرامپٹی بیجن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے ساتھوں سے انفرمیشن